نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آپ نے دھوم یا منی ہائٹس ویب سیریز ضرور دیکھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یا لوگوں کا سمو کیسے بڑی بڑی چوریوں کو انجام دیتے ہیں آپ سبھی کو لگتا ہوگا کہ ایسا تو صرف موویز میں ہوتا ہے لیکن کیا دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایسا اصل زندگی میں بھی ہو چکا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اتحاس کے کچھ ایسی ہی سات بڑی چوریوں کے بارے میں جنہیں سننے کے بعد آپ داتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آج کی ویڈیو میں ہم نے جس بڑی چوری کو ساتھوہ اسثان دیا ہے وہ اتحاس میں سینٹرل بینک راوبری کے نام سے فیمس ہے دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی بینک چوری کہی جاتی ہے اس چوری کو کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے بینک کے پاس ایک زمین خریدی اور اس پر خدائی کرنی شروع کر دی اور انہیں کوئی روک نہ لے اس لیے انہوں نے اس پر ایک بورڈ بھی لگا دیا جس سے لوگوں کو لگے کہ یہاں پر کوئی کام چل رہا ہے بیس دن تک وہ لوگ وہیں کام کرتے رہے اور لوگوں کا وشوا سے جیت لیا وہیں پر کچھ پیڑ پودھے بیچنے کا کام بھی کرنے لگے چھٹی کے بعد جو ہوا وہ سب چوکا دینے والا تھا جب سوموار کو بینک کھلا تو بینک لوٹا جا چکا تھا ایک ریپورٹ کے انسار ایسا کہا جاتا ہے کہ اس چوری میں چوروں نے لگ بھگ چار سو پچاس کروڑ روپے چورا لیے تھے اس پورے کام کو انجام دینے کے لیے ان کے پاس ایک پوری ٹیکنیکل ٹیم تھی جو سی سی ٹی وی کیمرہ مائک کو ہیک کر سکتے تھے اور کسی بھی تالے کو آسانی سے کھول سکتے تھے پر کچھ سمیں بعد یہ لوگ پکڑے گئے پر جب یہ پکڑے گئے تھے انہوں نے لگ بھگ 347 کروڑ روپے خرچ کر دیئے تھے اس ویڈیو میں جس چوری کو چھٹا اسثان دیا ہے وہ اتحاس میں دہ گریٹ ٹرین روبری کے نام سے جانی جاتی ہے یہ گھٹنا دو ہزار تیرہ میں ہوئی تھی اس گھٹنا کو انجام دینے کے لیے پندرہ لوگوں نے اپنا ایک گینگ بنایا تھا اور ایک پیسوں سے بھری ٹرین کو نکلی سگنل دکھا کر راستے میں روک لیا تھا اور اس ٹرین سے لگ بھگ 200 کروڑ روپے چورا لیے تھے پر 6 سال کے بعد یہ لوگ اپنے دوارہ ٹرین میں چھوڑے گئے فنگر پرنٹس کی وجہ سے پکڑے گئے تھے لیکن جب یہ پکڑے گئے تو ان لوگوں نے لوٹ کے پیسوں میں سے بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیئے تھے اس لیے پولیس کو ان سے کوئی پیسہ نہیں ملا پولیس نے کیول ان کو سزا دے کر چھوڑ دیا تھا تو دوستوں دیکھا آپ نے کی کوئی شادر سے شادر چور بھی کیسے ایک بڑی گلتی کر بیٹھتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے اس لسٹ میں پانچوہ اسثان ملا ہے باستن میوزیوم چوری کو یہ چوری باستن شہر کے ایسابیلا سٹیورڈ گارڈن میوزیوم میں سن 1990 میں ہوئی تھی اس چوری میں میوزیوم سے لگ بھگ تیرہ بڑی اور مہنگی پینٹنگ کو چوری کر لیا گیا تھا اور ان پینٹنگ کی قیمت اربو ڈالر تھی اس گھٹنا کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ لٹیروں کے سمہو نے پولیس کا ویش بنا کر اس چوری کو انجام دیا تھا آج تک بھی ان چاروں میں سے کسی کو بھی نہیں پکڑا گیا ہے نہ ہی پولیس کو ان کا کوئی آج تک سراغ مل پایا ہے یہ سچ میں بہت ہی عجیب و گریب چوری تھی ان چوروں نے تو کمال ہی کر دیا انہوں نے تو پولیس والوں کو ہی چور بنا دیا اور چوری کر لی یہ چور تو سچ میں بہت شاتر تھے اس لیے ان کو آج تک پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے ہماری آج کی ویڈیو میں ہم نے جس ستھان دیا ہے وہ اتحاس میں مانٹریل میوزیوم ہائیسٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ چوری سن 1972 میں ہوئی تھی یہ چوری اس لیے بھی فیمس ہے کیونکہ اس چوری کو انجام دینے کا طریقہ بلکل فلمی تھا اگر ریکارڈ کو دیکھا جائے تو چور بلکل فلمی انداز میں ایک روشندان سے رسی کے دوارہ اندر گسے اور انہوں نے تین سیکیورٹی گارڈوں کو قبضے میں لیا اور پھر وہاں سے لگ بھگ پچاس پینٹنگز چھرا کر بھاگ گئے ریکارڈز کی مانے تو ان پینٹنگز کی قیمت دو ملین ڈالر کے آس پاس تھی جو اس سمیں ایک بہت بڑی رکم مانی جاتی تھی دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی قیمت ہے اور ان چوروں نے کتنا دماغ لگا کر اس چوری کو انجام دیا ہوگا ان چوروں کو آج تک بھی پولیس ڈھونڈ رہی ہے ان کا ابھی تک کوئی بھی سراغ پولیس کے ہاتھوں نہیں لگا ہے چوتھے نمبر پر جو سب سے بڑی چوری آدھی ہے وہ سن دو ہزار چھے میں بریٹین میں ہوئی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ شہر کے ایک بڑے بینک مینجر کی پوری فیملی کو چوروں نے کٹناپ کر لیا تھا اور اس کے بعد بینک میں کام کرنے والے سب ہی چودہ کرمچاریوں کے پریوار والوں کو بندھک بنا کر اور انہیں بلیک میل کر کے 62.6 ملین پاؤنڈ یعنی 52 ارب روپے لوٹ لیے تھے حالانکہ بعد میں یہ سبھی چور پکڑے گئے تھے لیکن جب یہ پکڑے گئے تو انہوں نے کافی دھن خرچ کر دیا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ ودیش بھی بھاگ گئے تھے ان چوروں نے بڑا ہی دماغ لگا کر اس چوری کو انجام دیا انہوں نے تو بینک مینجر کی فیملی کو ہی کٹناپ کر لیا ہمارے ویڈیو کے تیسرے نمبر پر جو چوری آتی ہے اسے اتحاس میں دہ گرینڈ ڈائیمنڈ روبری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ برٹین کی راجدہانی لندن کے نیو بون ڈائیمنڈ سٹور میں ہوئی تھی ایک رپورٹ کے انسار ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس چوری میں چوروں نے 400 ملین یورو کی جویلری چوری کر لی تھی کمال کی بات ہے دوستو کہ یہ سبھی ڈکیت میک اپ آرٹسٹ کے ویش میں چوری کرنے آئے تھے انہوں نے شوروم میں ویڈیو شوٹ کرنے کے بہانے یہ چوری کی اور بعد میں پکڑے گئے دوستو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہوگا کہ آپ نے یہ چوری کسی مووی میں ضرور دیکھی ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور پتا ہے دوسرے نمبر پر جو چوری آتی ہے وہ یونائٹڈ کلیفورنیا بینک روبری کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اس چوری کو امریکہ میں 24 مارچ 1974 کو چوروں کے ایک گینگ نے یونائٹڈ کلیفورنیا میں بینک کو لوٹ لیا تھا اور وہاں سے کئی ملین ڈالر روپے لے کر اڑ گئے تھے لیکن دوستو کچھ مہینوں کے بعد ٹھیک اسی انداز میں اسی شہر میں ایک اور چوری ہوئی جس کے بعد پولیس کو ان پر شک ہوا جب پولیس نے اچھی طرح سے چھانبین کی تو ان دونوں چوریوں میں یہ پکڑے گئے اور پھر ان کو سزا ملی آج کی اپنی اس ویڈیو میں جس چوری کو ہم نے پہلا اسطحان دیا ہے اسے سینٹرل بینک آف ایراک روبری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ گھٹنا سن 2003 میں ایراک کے بگداد شہر میں ہوئی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ امریکی آرمی کے ایراک پر حملہ کرنے سے پہلے خود صدام حسین نے بینک کو ایک لیٹر لکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ سرکشہ کارنوں سے بینک کے سبھی پیسوں کو راشت پتی نے دوسری سرکشت جگہ لے جانے کا آدیش دیا ہے اس روبری میں سیدھے سیدھے صدام حسین کے بیٹے خوش حسین کا ہاتھ تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس روبری میں قریب 7,562 کروڑ روپے کی لوٹ ہوئی تھی اور چار بڑے بڑے ٹرک پیسوں سے بھر کر لے جائے گئے تھے ہماری آج کی ویڈیو کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی ادیش کسی بھی طرح کی چوری کو پرموٹ کرنے کا بلکل نہیں ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے یہ سبھی چوریاں کافی لمبے سمیں پہلے کی جا چکی ہیں جب پولیس کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ابلفد نہیں تھی اگر آج کے سمیں میں کوئی ایسا کرتا ہے کچھ دنوں میں ہی پولیس اس کا پتہ لگا کر اسے پکڑ سکتی ہے ہماری ویڈیو میں بتائی گئی سبھی چوری میں سے آپ کو سب سے خطرناک چوری کونسی لگی آپ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے ایک پوری ٹیم کا ہاتھ ہوتا ہے جس میں کافی ریسرچ کے بعد ہم اپنی بات کو ایک ویڈیو کے روپ میں سامنے لاتے ہیں اس لیے ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس محنت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤگے جس سے یہ جانکاری اور لوگوں تک پہنچ سکے آپ اسے اپنے ویڈیو اچھی لگی ہو تو سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فیکٹ بابا ہندی چینل اب تک سبسکرائب کر لیا ہوگا جس سے ہماری اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کے سجھاو ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے تاکہ ہم اگلی ویڈیوز کو اور بہتر بنا سکیں چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار